اس آر اے ارننگ ایپ کدھر گئے اس آر اے ایپ لاکھوں ڈالر کا فراڈ کر گئے ایک پاکستانی نے کتنے لاکھوں اس میں لگا دیئے تھے اب جن کے پیسے ادھر بھنس چکی ہے ویڈڈرو اب کیسے نکالنا ہے اس آر اے ایپ کب واپس آئے گی ہمارے پیسے ملیں گے یا نہیں ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ اس آر اے ایپ میں پیسے لگانے چاہیے اس آر اے ایپ میں نہیں لگانے چاہیے اس آر اے ایپ کی مکمل حقیقت آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمیان تک ضرور دیکھنا ہے نیکسٹ آپ کے ساتھ ہونے والے فرار سے بچ سکیں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو مکمل حقیقت جو ہے وہ بتاتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز آن لائن پروفیسر پر آج ایک نئے ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی اس آر اے ارننگ ایپ کدھر جا چکی ہے اس نے کتنے لاکھوں ڈالرز کا فراڈ کیا ہے ایک پاکستانی کا میسج آیا ہے اس نے پانچ سے چھیں لاکھ روپے اپنی جمع پونجی جو ہے وہ اس ایپ میں لگا دی تھی اس کا میسج مجھے کل ہی آیا ہے تو اس کے ساتھ اب ہو کیا رہا ہے کہ اب لاغ ان کر رہا ہے لاغ ان نہیں ہو رہا فی الحال اس وقت اس سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ دن پہلے ویڈڑا کا جو آپشن ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا مطلب وہ پینڈنگ کر رہے تھے کہ آپ کا اس وقت ویڈڑا نہیں ہو سکتا آپ کچھ دن کے بعد ٹرائی کریں جب یہ اپشن آپ کے پاس آتا ہے نا جب ایپ والے یہ کہتے ہیں کہ ویڈڑا آپ کا اگلے ویک ہوگا یا دو تین دن کے بعد آپ جو ہے ٹرائی کریں اس وقت آپ سمجھ جائیں کہ یہ ایپ جو ہے رفو چکر ہونے کے چکروں میں ہے تو اس پاکستانی کے جب میسج آیا ہے تو میں نے اس سے پوچھا ہے کہ بھئیہ آپ نے مجھ سے پوچھ کر اس میں ڈیپوزٹ کیے تھے تو وہ بہت پریشان تھا تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے نا ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں اپنی چینل کے اوپر کیونکہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو بھی ویڈیوز بناتے ہیں وہ آپ کو ایسی ایپ سے دور رہنے کا ہی کہیں گے کیوں کیونکہ اس ایپ کی یا کسی بھی ایپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ مہینہ چلے چھ مہینے چلے یا ایک سال چلے تو اس لیے بیسٹ آپشن جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دور رہنے کا وہی ہم آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان ایپ سے دور رہیں تو اس وقت بہت سے کمنٹ آتے ہیں کہ آپ ہماری روزی کو کیوں چھین رہے ہیں ہم کمارے ہیں ہمیں ویڈرہ مل رہے ہیں ہم نے دو تین منت سے ویڈرہ لیا ہے اور ریگولر لے بھی رہے ہیں پھر لوگ اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں اب میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جب ایپ نیو آتی ہے نا میں نے اس کے اوپر لاغن کیا میں نے اپنی فیملی کو چار پانچ لوگوں کو اس پر لگا دیا اب وہ کیا کرتے ہیں کہ تمہات جیتنے کے لیے نا ہمیں ویڈرہ دیں گے مطلب کہ جو پہلے آئیں یا پھر بیچ میں بھی کچھ لوگوں کو ویڈرہ دیں گے ثبوت کے طور آپ کو ویڈرہ دیتی رہے گی آپ اس سے پوری زندگی کماتے رہیں گے اور اس کی یہ بھی گرنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس نے ویڈرہ دیا آپ نے اپنے دوستوں کو اس پر لگایا اب یہ ایپ آپ کے دوستوں کو بھی ویڈرہ دے گی اس کی بھی کوئی گرنٹی نہیں ہے تو آپ ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے ہمارے چینل کے اوپر بھی موجود ہیں ویڈیوز میں نہیں کیا تا کہ آپ ہمارے چینل کے اوپر جا کر کوئی کہان سیکھیں آپ یوٹیوب کے اوپر بہت بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے دو سو تین سو چار سو آزاروں ویڈیو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر رکھی ہیں آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں کام ایسا سیکھیں کہ جس سے آپ اپنے لائف ٹائم ارننگ کرتے رہیں آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو آپ کی زندگی جو ہے وہ سمجھ جائے آپ لائف ٹائم ارننگ کریں اب اس بھائی کا یہ سوال تھا کہ اب یہ ایپ کب واپس آئی گی تو میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ اب ایپ جو ہے یہ والی ایس آرے واپس تو آئی گی لیکن کسی اور نام کے ساتھ آپ نے اب چکرنے رہنا ہے پوشیار رہنا ہے جو بھی ایپس آئیں جو یہ کہیں کہ جی آپ کے دوست آپ کو کہیں کہ جی پورا سال ہو گیا اس کو اس کو دو تین سال ہو چکی ہیں شاید وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ جب اس میں ڈپوزٹ کریں تو وہ بھاگ جائے جب اس نے اتنا وقت گزار لیا ہے تو اس کی یہ آگے کوئی گرنٹی نہیں ہے تو کتنے سال اب یہ چلے گی تو ایسی ایپ سے آپ کو دور رہنا چاہیے اور اس کو میں نے یہ کہا ہے کہ اب یہ کسی اور نام کے ساتھ آنے والی ہے آپ کو جو ویڈر ایپ وہ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے جو فراد کرنا تھا جو پیسے اس نے لینے تھے وہ کمالی ہے اس نے اب تھوڑا وہ ادھر رکے گی یا پھر آپ کو واپس آ کر جو ہے آپ کے پیسے اس تمام لوگ کے جی یہ بانٹ لیں یہ آپ کیسے میں مجھ سے گلتی ہوگی یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہ ایک ریکارڈ ہے ایپس جو بھی آتی ہیں وہ اس نے سارا پیسہ ہی کٹا کرنا ہوتا ہے ایک فراد کرنا ہوتا ہے آپ لوگ کے ساتھ اور پھر بھاگ جانا ہوتا ہے ہمارے بہت ہی معصوم لوگ ہیں ایک تو مہنگائی نے تنگ کیا ہوا ہے اور دوسرا ہم کوئی کام سکھنا نہیں چاہتے کرنا نہیں چاہتے ہم کیا کہتے ہیں کہ بیٹھے بٹھائے جناب پیسہ ہے نہ اس کو بے شک آپ کے ہاتھ میں دیں پانچ ہزار آپ میں ریڈرن سات ہزار کریں مطلب کچھ بھی نہیں کیا میں نے مجھے ایسے بیٹھے بٹھائے پرافٹ جیب ملتا رہے تو ایسے نہیں ہوتا بھئی آپ نے کچھ کرنا ہے کچھ سیکھنا ہے اور اس کے بعد ہی اس کا آپ کو عجر ملے گا اور آپ لائف ٹائم آٹھ میں کریں گے یوٹیوب بیسٹ پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس فیس بک ہے سوشل میڈیا آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے آپ ادھر کونٹنٹ اپلوڈ کریں بنائیں اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کریں بتائیں کہ جب کوئی ایپ آتی ہے آپ اپنے دوستوں کو یا چاندے والوں کو فیملی ممبرز کو شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیوز ان چینلز کے اوپر اپلوڈ کر کے وہ کیوں نہیں بتا سکتے سوچنے والی بات ہے آپ کی ادھر سے بائیناس ٹریڈنگ کا آپ کو بتایا ہوئے جیسے آپ کو شو کی یہ ہے کہ آپ نے پیسہ انیویسٹ کر کے آپ نے کچھ کمان ہے تو اس کے لئے بیسٹ پلیٹ فارم ہے ٹریڈنگ کا بائیناس ٹریڈنگ آپ اس میں سیکھیں اکاؤنٹ بنائیں اور اس میں ڈیپوسٹ کر کے وہ بالکل سیو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز مطلب کہ شاپ جیسے ہے ادھر کوئی چیز وہ لاکر مارکیٹ سے اس میں رکھتے ہیں سیل ہوتی ہے ایسے یہ ہے ٹریڈنگ میں کوئنز ہیں ادھر آپ نے ان کو کیا کرنا ہے بائی کرنا ہے جب اس کی پرائیس آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی گئی ہے اس وقت آپ نے ان کو سیل کر دینا ہے ایک تو آپ کے پاس ہے یہ پلیٹ فارم دوسرا ہے فری لانسنگ مطلب کہ ویب سائٹ کی اوپر جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے کچھ میٹریل چاہیے ہوگا تھامنیل جیسا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ یا کوئی بھی کام ہے تو میں ادھر جاؤں گا اس ویب سائٹ پر میں کہوں گا کہ یہ میرا کام ہے مجھے کر کے دیں تو آپ لوگ کیا کریں گے موبائل سے ورک کریں گے آپ ان کو سینڈ کریں گے وہ آپ کو پیسے دیں گے ایک یہ کام ہے گھر بیٹھ کر دوسروں کے مطلب کام کریں تیسرا پلیٹ فارم کیا ہے کہ ارننگ کا وہ ہے یوٹیو آپ کیا کرتے ہیں کہ جیسے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کوئی بھی کونٹنٹ اٹھا لینا ہے آپ سرچ کریں کون سا کونٹنٹ ایک تو آپ بنا سکتے ہیں اور دوسرا جو وائرل ہو مطلب کہ جس کو یوٹیوب پر زیادہ دیکھا جا رہا ہو آپ نے ان آئیڈیاز کو اٹھانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے یہ تین پلیٹ فارم ہیں آپ ٹائم لگائیں سوچیں کہ آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اس کے بعد اللہ کا نام لے کر کام شروع کریں ان ایپس کے چکروں میں نہ پڑے اب یہ جو ویڈرا والا مسئلہ کھڑا ہوا ہوا ہے لوگ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ انتصار تھوڑا بہت کر لیں لیکن کیا ہے کہ جس نے اتنے کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن فراڈ کر لیا ہے اب وہ واپس نہیں آئے گا مطلب آپ کو دینے کے لیے تو ان ایپس کے چکروں میں نہ پڑے ہر ویڈیوز میں ہم کہتے ہیں سکل سیکھیں تاکہ جو لوگ ان ایپس کے شکر میں پڑتے ہیں فراڈ سے بچ سکیں تو ملتے ہیں یہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ہمیں دعا بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ